آج سے قریب ایک سو پچاس سال پہلے بریٹین میں ایک ایلن سیڈلر نام کے بچی تھی جس کی عجیب و گریب بیماری نے بریٹین کے لوگوں کو ہی نہیں دنیا بھر کے لوگوں اور ڈکٹروں کو حیران کر دیا تھا ایلن پندرہ مائی اٹھا سو انسٹھ کو پیدا ہوئی تھی اس کے کل بارہ بھائے بہن تھے اس کا پریوار ٹرویلے نام کے گاہ میں رہتا تھا جو اکسپورڈ اور بنکنگھم سائر کے بیچ میں موجود تھا انتیس مارچ اٹھا سو اکتر کو جب ایلن گیارہ سال کی تھی وہ اپنے سب ہی بھائے بہنوں کے ساتھ روج رات کی ہی تہرے سونے چلی گئی مگر حیراتی تب ہوئی جب وہ اگلی صبح نند سے جاگی ہی نہیں پہلے لگا کہ وہ مر شکی ہے مگر اس کی پلس چل رہی تھی اور وہ سانسیں بھی لے رہی تھی اسے توراں تھی ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا جو دیکھ کر حیران ہوئے کہ بچی ست ندرہ جیسے استیتی میں کیسے پہنچ گئی ہے کافی جانچ برطال کے بعد بھی ڈاکٹر کسی نتیجے پر نہیں پہنچے کسی کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اسے کون سی بیماری ہے کچھ ہی وقت میں ایلن پریس کے مادھیم سے اور لوگوں کی کہانیوں کے جریعے پریٹین میں پہمس ہو گئی اس کی ماں اسے دلیا دودھ آدھی جیسے چیزیں پلاتی تھی بنی درار سے کھانا اندر گھوٹاتی تھی بچی کی استیتی اسی طرح بنی رہی اور لوگوں کا اس کو دیکھنے آنا بنا رہا دوکھی کی بات یہ رہی کہ سال 880 میں بچی کی ماں کی موت ہو گئی ڈکٹروں کا کہنا تھا کہ اس کی ماں ہمیسہ اسی چنتہ میں رہتی تھی کہ اس کی بیٹی کب اٹھے گی ماں کی موت کے قریب پانچ مہنے بعد جمتکار ہوا بچی نو سال بعد نیند سے جا گئی تھی جب وہ گیارہ سال کی تھی تب سوئی تھی اور جب وہ اٹھی تو اکیس سال کی ہو چکی تھی اکیس سالوں بعد اس کی پوری زندگی ہی بدل گئی تھی کیونکہ نو سالوں میں اسے نہ ہی سکھا ملی اور نہ ہی وہ سمیہ کے ساتھ وکسی تھو پائی اس کا دماغ بچوں جیسے ہی تھا اس نے بتائے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے نہ ہی اس نے کوئی سپنا دیکھا جو اسے یاد ہو نیند سے جگنے کے بعد اسے سب کچھ وہی سے شروع کرنا پڑا جہاں اس نے چھوڑا تھا ماں کے جانے کا دکھ زندگی کا سنگھر اس کے لئے کافی بڑا چنو ہوتی تھی کچھ سال بعد اس کی سادھی ہوئی سال انیس سو ایک میں اس کی مرتی ہو جاتی ہے اسے کوئی بیماری نہیں تھی مگر ڈکٹروں نے اندازہ لگائے کہ وہ صدمے سے اور ڈپریسن سے مری ایک سو پچاس سال بعد بھی ایلن دنیا بھر میں دا سلپنگ گرل آبٹر ویلے کے نام سے پہمس ہے مگر حیران ہے اس بات کی ہے کہ ڈکٹروں کو ابھی بھی نہیں پتا کی اس کی نیند کا کیا راج تھا امید کرتے ہیں کہ آج اس ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اس طرح کے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل پر بنے رہے ہیں اور چینل کو سبسکراب جرد کیجئے گا دھنیواد